اب جو باقی شکوے شکایتیں ہیں وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ متصل ہیں اور یہ ہماری تاریخ ہے پاکستان میں کہ کبھی بھی ہارنے والوں نے اپنی ہار کو تسلیم نہیں کیا اور جیتنے والے نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں غلطی سے آیا ہوں لہٰذا قانونی عمل عدالتی عمل الیکشن کمیشن کا جو راستہ ہے جو عدالتوں کا راستہ ہے وہ سب کا حق ہے اور ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان علماء کونسل قطعا اس بات کی حامی نہیں ہے کہ ناانصافی کسی کے ساتھ ہو لیکن اس بات کی بھی تائید نہیں کی جا سکتی کہ مفروضوں کی بنیاد پر یہ جو کام اگر الیکشن کمیشن کا ہے اس سے اس کی ذمہ داری اٹھا کر کسی اور پر ڈال دی جائے پاکستان کی فوج سلامتی کے اداروں کی ذمہ داری تھی امن و امان کے ساتھ الیکشن کروا دینا وہ مکمل ہو گئی اب انتخابی عمل میں کیا کمی ہے کیا کتائی ہے وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے عدلیہ کا کام ہے ہر ایک کو آئین اور قانون کے مطابق حق ملنا چاہیے اور ان فورنس پہ جانا چاہیے ملک کے اندر اس وقت مفاہمت کی فضا کی ضرورت ہے گزشتہ رات بھی ہم نے دیکھا کہ ملک کی بڑی مذہبی سیاسی جماعتوں نے ایک اتحاد کے اہلے یا فاہم و فراست کے ساتھ ایک مفاہمتی فضا کی طرف قدم بڑھایا ہے ہم سمجھتے ہیں تمام جماعتوں کو اس طرف آگے بڑھنا چاہیے اور جلدہ جلد جو آئین قانون اور دستور کے مطابق حکومتیں بننے کے عمل ہے وہ مکمل ہو تاکہ پاکستان ایک مستقم پاکستان کی طرف آگے بڑھے پاکستان علماء کونسل کا ایک آلہ سطح وفد ملک کے تمام سیاسی مذہبی قائدین کے پاس جائے گا اور ہم ان سے اپنی یہی گزارش ارس کریں گے پاکستان علماء کونسل کا یوم تحسیس اٹھارہ فروری سے اٹھائیس فروری تک پورے ملک کے اندر منایا جائے گا پاکستان علماء کونسل اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ ہمیں اپنے قبیلوں اپنی برادریوں اپنے مسلحتوں حتیٰ کہ اپنے جو مقاتب فکر ہیں ان سے بالاتر ہو کر اسلام اور پاکستان کی بات کرنی چاہیے یہاں میں یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تاریخ انصاف کی قیادت سے بھی گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی ملک کے اندر ایک مفاہماتی فضاء جو ہے اس کی طرف آگے بڑھے تاکہ ملک میں بہتری آئے قوم نے جن لوگوں کو منڈیٹ دیا ہے اس کا سب احترام کرے اگر سندھ کے اندر پاکستان بی بس پارٹی جیتی ہے پنجاب میں مسلم لیگ نواز اور آزاد جیتے ہیں مرکز میں تمام جماعتوں کے پاس جو ہے وہ عراقین قومی اسمبلی ان کے آئے ہیں ان میں آزاد اکثریت میں تھے اگر وہ حکومت بنا سکتے ہیں تو کل شعباز شریف صاحب نے کہا تھا لیکن رات کو جو الائنس ہوا ہے جس میں بی بس پارٹی نے کہا کہ وہ مسلم لیگ نون اور پھر باقی جماعتیں مل گئی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک مضبوط حکومت اور مضبوط آپوزیشن کی بھی ضرورت ہے اور ہمیں پاکستان کی سلامتی اور استحقام کے لیے اسی طرف آگے بڑھنا چاہیے بعض چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں جو قابل افسوس ہے کہ بعض بیرونی ادارے یا ممالک حقائق کے برخلاف تفسرے کر رہے ہیں یہ قابل قبول نہیں ہے اور نہ ہی یہ قبول کیا جا سکتا ہے جو انشاءاللہ پرس جمعہ دل مبارک ہے پورے ملک کے اندر جو اسرائیل اور ہندوستان مل کر رفا کی پٹی پر غزہ کے بعد حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں اور جو بربریت اسرائیل کر رہا ہے اس کے خلاف یومِ مضمت منایا جائے گا میں قل بھی ہم نے کہا تھا آج پاکستان علماء کونسل کی طرف سے پھر میں مطالبہ کرتا ہوں کہ عالمِ اسلام ہندوستان اور اسرائیل دونوں کا بائیکات کرے ہندوستان مسلسل اسرائیل کو قاتل ڈرون جسے کہا جاتا ہے کلر ڈرون مہیا کر رہا ہے اسلح مہیا کر رہا ہے اور یہ اسلامی تعاون تنظیم کا فیصلہ تھا کہ جو ملک اسرائیل کو اسلح سپلائی کر رہے ہیں وہ بند کریں اگر وہ بند نہیں کر رہے ہیں تو ہم اسلامی تعاون تنظیم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پھر ان ملکوں سے تعلقات جو ہیں معاشی اور اقتصادی فیل فور ختم کیے جائیں میں پاکستان علماء کونسل کے پنجاب کے صدر مولانا طائر عقیل صاحب سے کہوں گا کہ انتخابات میں چونکہ ایروں نے پنجاب میں جو محنت کی ہے اس حوالے سے یہ آپ کو گزارش کر دیں کہ کتنے پاکستان علماء کونسل سے متصل امیدواران ہیں جو ہمارے احمایت یافتہ ہیں پاکستان علماء کونسل کے وہ کامیاب ہوئے ہیں اور ہم ان سے کیا امید رکھتے ہیں سب پہ نظر اندر کی خبر